ہیلو دوستو انویسٹنگ بیت پریم چلنڈ میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج کی ویڈیو میں جو ہے میں پانچ کمپنیز کے بارے میں ڈسکس کرنے والا ہوں اور یہ پانچوں کمپنیاں جو ہے وہ ہمارا رینویول انرجی سے ریلیٹڈ ہے یعنی کہ یہ جو کمپنیاں ہیں یہ ہماری جو رینویول انرجی کے فیلڈ میں جو ہے یہ کام کر رہی ہیں ٹھیک تو یہ کمپنیاں جو بہت زیادہ بیسٹ رینے والی ہیں انویسمنٹ کے لیے کیونکہ آنے والا جو فیوچر ہے وہ ہمارا جو ہے رینویول انرجی کا یہ پورا کے پورا اور یہ کمپنیاں اگر اس فیلڈ میں کام کر رہی ہیں تو ان کمپنیاں میں بھی جو ہے آنے والے ٹائم میں جو بہت زیادہ گروت کے چانسز ہیں اور ان میں سے جو کچھ کمپنیاں ہیں ان کے جو شیر پرائز کافی کم ہے اس ٹائم پر یعنی کہ پینی شیر کے بہو پر اس ٹائم پر چل رہے ہیں وہ لیک لیکن کچھ کے جو پرائز ہیں وہ تھوڑے سے اوپر ہیں لیکن یہ پانچوں کمپنیاں جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ رینے والی ہے لانگ ٹرم انویسمنٹ کے لیے تو ان پانچوں کمپنیوں کو جو ہے ایک ایک کر کے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں لیکن جو ہمارے نئی ویورس اگر انہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو جو ہے اس طریقے کی اور بھی ویڈیو ملتی رہے ہیں اور اس کے جو ہے ڈ دن کا ریٹن دیکھئے ہے 0.50% کے جو ہے پوزٹیو پر ریٹن اس کمپنین بنا کے دیئے ہیں وہیں اس کا جو ہے ایک مہینے کا اگر آپ ریٹن دیکھیں تو اس میں جو ہے 7% کے جو نیگیٹیو پر ریٹن بنا کے دیئے ہیں وہیں ایک سال کا ریٹن آپ دیکھیں تو 358% کے پوزٹیو پر ریٹن اس کمپنین بنا کے دیئے ہیں یعنی کہ اگر اس کمپنی میں کسی نے بھی ایک سال پہلے ایک لاکھ انویسٹ کیا ہوتا تو تو اس کا وہ ایک لاکھ جو ہے وہ آج کے ٹائم پر جو ساڑھے چال لاکھ سے زیادہ کا بن چکا ہوتا ٹھیک ہے اس کا جو پانچ سال کا اگر ریٹن اگر آپ دیکھیں تو 588% کے پوزٹیف کے ریٹن اس کمپنی رن بنا کے دیئے ہیں اور آل ٹائم کا ریٹن دیکھیں تو 66% کے نیگیٹیف کے ریٹن اس کمپنی رن بنا کے دیئے ہیں تو یہاں جس کمپنی کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں اس کمپنی کا نام بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کمپنی کا نام ہے سجلون انرجی اور یہ کمپنی جو ہے وہ ہمارے جو ہے ونڈ انرجی کے فیلڈ میں جو ہے یہ کام کرتی ہیں اور یہ جو کمپنی ہے یہ کمپنی جو ہے وہ انڈیا میں رینیویبل سیکٹر میں جو ہے وہ نمبر ون پہ ہے اور اس کی جو انسٹالیشن کیپسٹی یہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جو ہے 20,450 سے زیادہ میگا وارٹ کی انسٹالیشن کیپسٹی ہے اور اس کمپنی نے جو ہے 12,860 سے زیادہ جو ونڈ تروائن جنریٹرز ان کو جو ہے اس نے انسٹال کیا ہوا ہے اور پورے گلوبلی اگر دیکھا جائے تو 1900 سے زیادہ اس کے کسٹومرز ہیں کمپنی کے اگر آپ گروت نوٹ کرنے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو کمپونڈٹ سیلز گروہ دیکھے گا پہلے دس سال کی دیکھیں وہ منس میں تھی پانس سال کی بھی منس چلی تھی تین سال کی تھوڑی پوزٹی بھی جو 26% سے گروہ کر رہی تھی لیکن ٹیٹیم لیبل پہ بھی ابھی اس کی سیلز گروہ جو مائنس چلی لیکن اگر آپ اس کا جو کمپونڈٹ پروفٹ گروہ دیکھیں گے تو دیکھیں اب دس سال میں جو سیون پرسن سے گروہ کر رہا تھا پانس سال میں سیونٹین پرسن سے تین سال میں ٹونٹی سیون پرسن سے اور ٹیٹیم لیبل پہ اگر آپ دیکھیں تو ایٹھنڈرڈ نانٹی 3% سے جو ہے یہ گروہ کر رہا ہے جو کی بہت زیادہ شاندار ہے اور وہیں اس کا جو ایک سال کا سٹوک پرس یہ جا رہا ہے وہ 373% سے جو ہے یہ گروہ کرتا جا رہا ہے اور کمپنی اگر ہم یہاں پر سیلز دیکھیں جو کی year on year بیس پہ ہے تو یہ بھی کافی شاندار سیلز ہیں اس کی جو کیا آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے اس کی اچھی ہوا خرطی تھی 12,000 تک پہنچ گئی تھی بیچ میں کوویٹ کے آنے پر یہ دیکھیں 2,000 یا 3300 تک یہ رہ گئی تھی اس کے بعد باپی سے یہ گروہ ہوئی ہیں اور 6,027 کروڑ تک اس کی جو ہے سیلز ہونے لگی ہیں اور اس کا جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو کی بیچ پہلے مائنس چلا گیا تھا تو ابھی کی ٹائم جو اس کو 904 کا سیدھا سیدھا جو ہے اس کا آپریٹنگ پروفیٹ اس کو ہو رہا ہے اور اس کمپنی کا جو نیٹ پروفیٹ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے بھی اس کا پوزٹیب مہنگ کرتا تھا بیچ میں یہ تھوڑا مائنس چلا گیا بعد میں ٹھیک ہے اس کے بعد باپیس سے یہ جو آ کے پوزٹیب میں آ چکا ہے جو کی 726 کروڑ کا اس کا سیدھا سیدھا نیٹ پروفیٹ اس کمپنی کو ہونے لگیا ہے تو کمپنی کی سیلز بھی ٹھیک چل رہی ہیں اس ٹائم پر اور اس کے اگر فنڈامیٹل نوٹ کرے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کمپنی کا مارکٹ کیپ دیکھئے 53,772 کروڑ کا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ایک طریقے سے یہ کمپنی بن چکی ہے اس کا جو کرنٹ پرائس چل رہا وہ 39 روپیس چل رہا اس نے جو ہائی بنایا تھا وہ 50 روپیس کا ہائی بنایا تھا لو اس کا جو 8 روپیس کا تھا اسٹوک کا اگر پی دیکھیں ٹھیک ہے ویلوشن کی حساب دیکھیں تو 109 اس ٹائم پر چل رہا ہے اور انڈرسٹی کے اگر دیکھیں تو 47 چل رہا ہے ٹھیک ہے تو یعنی ویلوشن ویز اگر ہم کہیں تو یہ بہت زیادہ مہنگا ہو چکا ہے ابھی کے ٹائم پر ڈیوڈین ڈیل کچھ نہیں یہ اس کمپنی کی اور اس کے جو رو سی ہے وہ بہت شاندار ہے جو کی 20.8 ہے روی ابھی یہاں پر ایویلیبل نہیں ہے فیس بیلوشن کمپنی کی دیکھیں دو ہے یہاں پر یعنی کہ ایک بار یہ اور اسپلیٹ دے سکتی ہے اس میں بھی جو پروموٹر انہیں اپنے کوئی بھی شیئرس پلیٹ نہیں رکھے چونکہ بہت اچھا ہے کرنڈ ریچو ایک کے اوپر ہے بہت سہی ہے پیگ ریشو باج بہت زیادہ مہنگ یہ 1.5 کے نیچے رہنی چاہی ہے لیکن یہاں پر اوپر چل لہی کمپنی کو پر کرج نہا کے برابر ہے ٹھیک ہے پروموٹر کی ہولڈنگ ہالا ہے اس میں بہت کام جو کھی 13.3% اس میں بنی ہوئی ہے فائس کا اس میں بہت اچھا اسٹیک ہے جو کھی 19.6% ہے اور ڈیائیز کا بھی اسٹیک ہے جو کھی 6.30% ہے ٹھیک ہے اس کے اوپرال فنڈامیٹل کافی ٹھیک ہے اس میں تھوڑا جو ہے اس میں پروموٹر کا جو اسٹیک ہے وہ تھوڑا سا کم ہے باقی کمپنی جس فیلڈ میں کام کر رہی ہے اسی حساب سب میں کہوں تو ہماری دوسری کمپنی اس کمپنی کا پرائز آپ دیکھ سکتے 170 روپیز اس ٹائم پر چل لہا ہے ایک دن کے ریٹن اگر آپ دیکھیں تو 1.85% کے ریٹن اس نے بنا کے دی ہے ایک مہینے کا ریٹن دیکھیں تو 6% کے ریٹن ہے اگر دیکھیں 241% کے ریٹن بنا دی ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا 5 year کا ریٹن دیکھیں تو یہ 5 year کا بھی جلدی میں آئی تھی نومبر 2013 میں یہ list ہوئی ہے یہاں جس کمپنی کی ہم بات کر اس کمپنی کا نام بھی آپ نوٹ کر سکتے اس کمپنی کا نام ہے Indian Renewable Energy Development Agency یعنی IREDA اور یہ fully owned government company ہے اور یہ registered ہے with RBI کے ساتھ اور یہ non banking financial company کے روپ میں کام کرتی ہے اور 5 مین کام ہے وہ کیا ہے یہ financially support کرتی ہے ہمارے ان companies کو جو ہمارے Renewable Energy کے field میں کام کرتی ہے اور اس company کی growth بھی آپ note کر سکتے جس میں دیکھ سکتے ہے جو 5 سال کی 20% سے grow کر رہی تھی 34% سے grow 53% سے اور ttm level کی اگر sales grow 43% سے grow کر رہی ہے اور profit growth دیکھیں گے تو 45% سے grow کر رہی ہے چھوکہ کافی اچھی ہے بھائی اس کی اگر سیلز دیکھیں year on year ways پہ تو سکتے وہ کافی شاندار طریقے سے بڑھتی جا رہی ہے جو 2000 کر سے بڑھتے بڑھتے آج کے ٹائم پہ لگ 5 000 کر تک یہ پہنچ چکی ہے اور ہی continuously دیکھ grow ہی ہوتی جا رہی ہے چھوکہ جو فائنیش اگر آپ دیکھیں 406 کروڑ کا ہوتا تھا سیدھ 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 14 کروڑ 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 کریں آفٹر ٹیک سکتے جو 200 کروڑ سے بڑھتے بڑھتے 12 کروڑ کروڑ کمپنی دیکھیں پروفیٹیبل ہے کمپنی اگر فنڈمنٹ بھی دیکھیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے اس کا مارکٹ کیپ ہے 45 800 کروڑ کا مارکٹ کیپ ہے یعنی یہ بھی ایک ترکی سے large cap کی کمپنی بند چکی ہے current price اس کا 170 چلا ہے 215 50 روپیز اگر آپ دیکھیں تو چلا 36.6 اور انڈسٹری پی اگر آپ دیکھیں تو چلا 24 تو یہ بھی ویلوشن ویلوشن جو تھوڑا سا high ہے ٹھیک ہے اور اس کا book value آپ دیکھ سکتے ہیں 31.8 اس time پر ڈیوڈن ڈیوڈن ڈیوڈ کروڈ کے لیکن اگر کرزہ دیکھا جائے 49 37 کروڈ کا کرزہ ہے اور اس کے ڈیوڈ اگر آپ دیکھیں تو 5.73 ہے یہ ایک کے نیچے رہنی چاہیے لیکن ایک چیز میں بتا دوں جو ہماری کمپنیا فائننس کا کام کرتی ہیں ان میں 1.36 پرسنٹ ہے اور ڈی آئی کیس میں 0.94 پرسنٹ 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 کمپنی فاندام کافی اچھے کمپنی بیزنس بھی کافی اچھا ہے اپنے جو ان بہت اچھے ریٹن بنا کے دیو ہیں آج کی ہمارے تیسری کمپنی ہے اس کمپنی کا پرائز بھی چل رہا ہے پینی سٹوک ہے ایک بھی ٹھیک ہے اور اگر آپ دیکھیں تو 1.36 پرسنٹ کے پوزیٹی بنا کے دیو وہیں ایک منہ اگر دیکھیں تو سالے چار پرسنٹ کے نیگی 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 تی کمپنی آپ مائننگ سین مائننگ سیمنٹ گرائنڈ می اور یہ کمپنی ہمارا تھرمل اور ہمارا ہائیڈرو لیکٹرک کے تھرو ہمارے الیکٹرک سٹی جو ہوتی پروڈکشن کرتی ہے اگر آپ گروت نوٹ کریں تو بہت شاندار گروت ہے اس کی اس کی سٹارٹ پروفیت دیکھے گا 40% سے گرو کر رہی تھی وہیں اس کے سال کا کمپون سیلز گرو دیکھیں گے تو 27% سے گرو کر رہا تھا بہت 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 جا رہی ہے گو بیٹ کے ٹائم پہ دیکھئے تھوڑی کم ہو گئے اس کے بعد دیکھئے 6,763 کروڑ تک یہ پہنچ چکا ہے اس کا آپ پروفیٹ ہے وہ 887 کروڑ سے بڑھتے بڑھتے جو 2236 کروڑ تک یہ پہنچ چکا ہے اور اس کمپنی جو نیٹ پروفیٹ بھو بھی آپ دیکھ سکتے جو 281 کروڑ سے بڑھتے 1022 کروڑ تک یہ ہو لگ یعنی کمپنی جو پروفیٹ بھی درز کرتی جا رہی ہے اس کمپنی کے اگر فنڈامنٹل اگر آپ دیکھیں تو مارکیٹ کیپ ہے وہ 12782 کروڑ مارکیٹ کیپ ٹائم پہ بہت ہی زیادہ سستی مل رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ کمپنی انویسمنٹ کے لئے کافی اچھی رہ سکتی ہے بہت سستی ہے ٹھیک ہے book values 16.7 dividend ہی کچھ نہیں ہے company کے ROC 14% ہے اور ROE 14.8% ہے بہت ہی اچھا یہ بھی ٹھیک face values 10 یعنی annual time میں stock split دے سکتی ہے اور ایک دکھکت ہے کہ اپنے 79.2% stake place رکھا ہوا ہے وہ صرف اپنے business کے لئے رکھتے ہیں سستی 1.5% نیچے رہنی چاہیے وہ یہاں پہ ہے جو کہ 0.23% free cash flow بہت اچھا جو 1729 کروڑ کا ہے reserve بہت اچھا 4600 40 کروڑ کے ہے اور اس کے پاس جو ڈیپٹ بھی کافی اچھا بولوں گا 4246 کروڑ کا ڈیپٹ ہے ٹھیک ہے اور اگر دیکھیں تو 0.37 ہے جو کی ایک کے نیچے ہے یعنی کارج کو لے کمپنی میں کوئی بھی دکھت والی بات نہیں پرموٹر ڈیپٹ 24% یا only ف آئیس کا 6.06% ہے 18.5% ہے تو اس کے فنڈیمنٹل بھی ٹھیک ٹھیک کمپنی سیلز بھی اچھی کر رہی ہے 0.75% کے پوزٹیو ریٹن ہے ایک مہینے ریٹن دیکھ 11% کے نیگٹیو ریٹن بنا کے دیا ہیں وہ اس کا ایک سال کا ریٹن دیکھ کیا کام کرتی ہے یہ بینڈ انرجی پاور پلانٹ میں کام کرتی ہے جس میں یہ develop کرتی ہے اور اس کمپنی کی گروہ بھی آپ نوٹ کر سکتے جس میں آپ دیکھ سکتے کمپنی کی سیلز بھی آپ نوٹ کر سکتے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اب ٹیٹی 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 مارکنی ٹیٹی ٹیٹی ٹی ٹیٹ ٹیٹ ٹیٹی ڈیلڈ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے جو رو سی 7.19 ہے روی جو ہے 1.82 ہے جس میں روی جو ہے کافی کم یہاں پہ ہے اور رو سی بھی جو ہے اتنی زیادہ بہتر نہیں ہے ٹھیک ہے فیس بیلو اس کمپنی کی 10 ہے یعنی کی یہ کمپنی عمال ٹائم میں سپلٹ دے سکتی ہے اور اس کمپنی کے جو پرموٹر ہیں انہوں نے اپنے 99.9% شیرز جو ہے وہ پلیز رکھے ہوئے ہیں جو کافی چند کمپنی کے لیے ٹھیک ہے نا کرنٹ ریشیو یہ ایک کے اوپر رہنا چاہیے جو کہ یہاں پہ کافی اچھا پیک ریشیو بھی کمپنی مہنگی ہو چکی 1.5 کے نیچے رہنی چاہیے یہ اوپر یہ ہے ٹھیک ہے فری کیش بلو اس کمپنی کے پاس دیکھ سکتے آپ 229 کروڑ کے پڑے جو کافی اچھا ہے ریزرپ اس کے پاس حالہ جو ہے نیگیٹیب کے ہیں اور اس کے اوپر جو ڈیپٹ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں 845 کروڑ کا ڈیپٹ ہے اور ڈیپٹ ڈیپٹ بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں 1.01 ہے یہ ہمیں شب ایسے ایک کے نیچے رہنی چاہیے ہیں تو ایک کے آس پاس ہی ہے تو اتنی خاص دکت والی بات نہیں ہے لیکن اگر یہ اور زیادہ بڑھتی ہے تب دکت کی بات ہے ٹھیک ہے نا اس میں جو پرموٹر کا اسٹیک ہے وہ 29.4% اس میں بنا ہوا ہے اور اس میں جو فائز کا جو اسٹیک ہے وہ 0.48% ہے اور ڈی آئیز کا اسٹیک جو ہے 2.73% اس پر بنا ہوا ہے اس کمپنی کے میں کہوں گا دیکھ یہ فنڈامنٹال تو اترے زیادہ خاص نہیں ہے لیکن کمپنی جس فیلڈ میں کام کر رہی ہے اسے اب سے میں کہوں تو یہاں نویل ٹائم میں جو ہے اچھے ریٹن یہ دے سکتی ہے تو اس کمپنی کو بھی جو ہے اپنے واشلیز میں عویٹ کر کے چل سکتے ہیں آج کی ہماری لاسٹ کمپنی ہے اس کمپنی کا ڈے ہوا ہے اس کمپنی کے بات کریں اس کمپنی کا نام بھی آپ ڈ sean بھی دیکھیں اس کمپنی کا نام ہے سازہ PESC Limited ٹھیک ہے اور یہ کمپنی جو ہے وہ کیا کام کرتی ہے اس کمپنی کا بیزنس ہے Generation and Distribution of Electricity اور یہ جو کمپنی ہے یہ کمپنی جو ہے کس طریقے سے جو ہے Electricity کا جنریشن کرتی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ کام کرتی ہے کس میں Power Generation میں Power Transmissions میں Solar Power Systems میں Wind Power Generation Systems میں ہو گیا Thermal Power Generations میں کام کرتی ہے یہ کمپنی اور اس کمپنی کی گروہ بھی آپ نور کر سکتے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نوٹ کر سکتے ہیں اس کمپنی کی سیلز پہلے جو ہے وہ 8,363 کروڑ کی ہوا کرتے تھے تو ابھی کے ٹائم جس کی 15,008 کروڑ کی اس کی جو سیلز سیلز کمپنی کی ہونے لگی لیکن اس کمپنی کا جو آپریٹنگ پروفیٹ ہے وہ تھوڑا سا کم رہا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کمپنی کا جو آپریٹنگ پروفیٹ ہے وہ پچھلی یار کے مقابلے تھوڑا سا کم رہا ہے اور اس کمپنی کمپنی کا جو نیٹ پروفیٹ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ یہاں پہ تھوڑا سا بڑا ہے جو کی پسلی یار سے بڑا ہوا ہے ٹھیک ہے تو کمپنی کے دیکھیں پروفیٹ تھوڑا بہت ڈاؤن ہو رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو کمپنی کے ہم دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ دیکھیں گا اس کا جو مارکٹ ہے وہ جو 19,000 68 کروڑ کا مارکٹ ہے ٹھیک ہے نا کرنٹ پریج 144 ہے ہائی اس نے 258 کا بنایا تھا لوگ اس کا جو 68 روپس کا تھا سٹوک کا جو پی ہے وہ اس ٹائم پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 13.5 اس ٹائم پہ چل رہا ہے اور انڈرسٹری پی اگر آپ دیکھیں تو 37.1 چل رہا ہے یہیاری ویلیوشن کے ساپ سے ابھی کئی ٹائم بھی بہت زیادہ سستہ بیلیبر ہے اس کی جو بک ویلو 86.8 چل رہی ہے اور اس کی جو ڈیوڈین ڈیل بہت زیادہ اچھی ہے میں اس چیز میں میں ایک چیز کنگا ہے اس کی سرپ ڈیوڈین ڈیل میں جو بہت زیادہ اچھی لگی ہے ڈیوڈین کافی اچھا پروائیٹ کراتی ہے ٹھیک ہے ROC اس میں جو 11.4% ہے اور آئی جو 12.2% یہ دونہی بہت اچھے لیبیلو بنے ہوئے فیس بیلو حالہ کی اس کی ایک ہے آنڈرڈی سپلیٹ دے چکے ہیں کوئی سپلیٹ نہیں دے گی اور اس میں جو پروموٹر کوئی بھی شیئے سپلیٹ نہیں رکھا جو کہ بہت اچھا ریشو بھی ایک کے اوپر ہے جو ہے یہ تھوڑی سی ہلکی سی مہنگی جا جو گی 1.5% کے نیچے رہنے چاہیے تو اس کے آس پاس ہی ہے ٹھیک ہے جو کہ 1288 کروڑ کا ہے لیکن ڈیپٹ بھی اس کے پاس تھوڑا وہ تکڑا سا ہے جو کہ 13,997 کروڑ کا ہے اور اگر اس کا ڈیپٹ و ایکوٹی آپ دیکھیں تو وہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 1.22 ہے یہ جو ہے ہمیشہ 1 کے نیچے رہنا چاہیے تو اگر کسی کمپنی میں اوپر ہے تو یہ تھوڑا چنتہ کا وشہ ہو سکتا ٹھیک ہے تو اس میں 1 کے اوپر ہے تو کرجہ اس کمپنی کے اوپر تھوڑا سا زیادہ ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا چنتہ کا وشہ آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک پرموٹر اس میں 52.1% اس میں بنے ہوئے ہیں فائز کا جو اسٹیک ہے وہ اس میں 12.9% بنا ہوئے ہیں ڈیائز کا اسٹیک جو ہے 21.1% اس میں بنے ہوئے ہیں تو انسٹیٹیوشنل دیکھیں اس میں بہت ہی اچھی کونٹیٹی میں بنے ہوئے ہیں تو انویسمنٹ کے لئے دیکھیں یہ کمپنی میں کافی زیادہ اچھی رہنے والی ہے کیونکہ یہ بھی جو ہے ہمارے رینوال اینرڈی کے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں تو یہ پانچوی کمپنییں دیکھیں بہت زیادہ اچھی ہے لیکن یہ کسی بھی ترکیہ کا بائی ایسل کرنے کا ریکمنٹیشن نہیں ہے اگر آپ اس میں کسی بھی ترکیہ کا کوئی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور لائک بھی کر دیجئے کا ساتھ کے ساتھ ٹھیک ہے نا چلیے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک لئے thank you so much